عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ hope you all are doing good students we are going to discuss some Islamic terms کچھ ایسے اسلامک الفاظ جن کے بارے میں شاید بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا تو کچھ ایسے ہی الفاظ دیکھ رہے ہیں ہم آج اس ویڈیو میں so let's start first word ہے گنہگار گنہگار کو انگلیش میں بولیں گے sinful sinful پرہیز کرنا abstain یہ پرہیز پریکوشن والا پرہیز نہیں ہے یعنی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جس طرح جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا چوری کرنے سے پرہیز کرنا یعنی abstain تسبیح روزری موجزہ میراکل خیرات arms یہاں پہ L سائلینٹ ہوگا arms تبلیغی جماعت missionary missionary تبلیغی جماعت بے دین apostate بے دین یعنی بے رہ روی کا شکار اسے انگلیش میں بولیں گے apostate جنازہ funeral funeral حج pilgrimage pilgrimage مومن believer مومن کو بولیں گے believer تلاوت کو انگلیش میں بولیں گے recitation نماز پڑھنا offer prayer offer prayer ہاتھوں کا مسحہ کرنا get elbow wet ہاتھوں کا مسحہ کرنا get elbow wet وضو بنانا ایک چیز میں ایڈ کرتی چلوں وضو کرنا نہیں ہوتا وضو بنانا ہوتا ہے اسے انگلیش میں بولیں گے make ablution ablution یعنی وضو دفن کرنا bury bury سجدہ prostration اور سجدہ کرنا prostrate قیامت یا پھر آخرت انگلیش میں کہیں گے domes day یہ بہت سے لوگوں کے لئے new word ہوگا کیونکہ ہم قیامت یا آخرت کے دن کو بولتے تھے day of judgment یا پھر the ends day جائے نماز جائے نماز تو انگلیش میں بولتے ہیں prayer mat فرض نماز obligatory prayer پیغمبر prophet coffin coffin کو انگلیش میں بولیں گے shroud shroud فرشتہ angel روزہ رکھنا fast رکو genuflection انسانیت humanity humanity فراخ دل یعنی سخی اسے کہیں گے generous تحجد تحجد کو انگلیش میں کہتے ہیں vigil vigil قربانی sacrifice استقامت firmness استقامت یعنی ڈٹے رہنا ایک طرح کا سبر رکھنا firmness اعتقاف seclusion بہتان false imputation اور الزام کو بولتے ہیں accusation اسے کچھ لوگ accusation بھی پڑھتے ہیں بھٹ یہ cracked word accusation ہے کلمہ پڑھنا sacred نیت نیت کو انگلیش میں بولتے ہیں intention اور نیت کرنا intend روزہ رکھنا have fast اسی طرح روزہ چھوڑنے کو بولیں گے for go fast so these are the few Islamic terms ان کا یاد ہونا بھی بہت ضروری ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ کی انفارمیشن میں تھوڑا بہت بھی اضافہ ہوا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا جزاک اللہ